اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قد بڑھانے کے لئے آسن قد بڑھانے کے لئے یہ بھی کمان آسن ہے اسی طرح آپ لیتے ہیں کمان آسن جسے اشت آسن کہتے ہیں کمان آسن یا اشت آسن اور اسی موتان آسن ہے اور پاندست آسن ہے تین آسن ہے یہ ہے یعنی قد بڑھانے کے لئے یہ دیکھیں گہرے سانس لیں تھوڑی سی اوپر اٹھائیں آپ نے زیادہ نہیں اٹھانے آپ نے تھوڑے سے یا ہستہ ہستہ زور نہیں لگانے یوگان پھر یہ دو سے تین بار آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاسچی موتان آسن کر سکتے ہیں پاسچی موتان آسن کمان آسن کرنی کی بات ضروری ہوتی آپ اپنے پاؤں کو گہرہ سانس لیں چھوڑ دیں اور آرام سے یہ پاؤں پسچی موتان آسن کی طرح کافی ہے پادست آسن بعد میں بتاؤں گا لیکن میں ایک اور آسن آپ کو قد بڑھانے کے لئے تھوڑی سی یو کر کے گہرہ سانس لیں تھوڑی سی یو کر لیں ہاپس چھوڑ دیں سانس چھوڑ دیں پھر اوپر آ جائے سانس لیں یہ ہے قد بڑھانے کے لئے آسن اور ویسا قد بڑھانے کے لئے آپ جب سیدھا بیٹھتے ہیں تو بھی اچھا ہے میٹیشن میں جب آپ بیٹھ جاتا ہے یہ بھی قد بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ کھپال پاتی ایک ایک ایکسرسائز ہے جسے سانس کا بہت ایسی ایکسرسائز ہے اس سے آپ کے یعنی کولیسٹرول شوگر اور ہیپیٹائٹس جو ہے وہ کی بیماری آپ کے کوئی ٹھیک ہو جاتے ہیں کھپال پاتی گیرا سانس لیں گے تیزی سی تیزی سی سانس لیں اور پھر تیزی سی سانس کو چھوڑ کے پیپیو کو بلکل خالی کر دیتا ہے پیٹ کو اندر نہیں جاتا ہے اور پیٹ کو یو یو اپنے اندرنے آزا سے یو یو ہلائیں گے اندرنے آزا سے یو یو آپ ہلائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تیزی سوی جو تا رہا تا رہا تا رہا تا رہا تا رہا تا رہا موسیقی یعنی پیٹ کو آپ اندر لے جائیں گے باہر لائیں گے یو یو آپ لائیں گے موسیقی 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 پیٹ کے فالتو چربی ختم کر دیتا ہے یہ اور اندرونی جو اعضاء ہے اس کو بہتر کر دیتا ہے اور جگر کو تازہ خون بناتے ہیں اور آپ کی تمام مسجد جو بھی ہے یہ تمام کے اندرونی مسجد میدی سے لے کر تمام اندرونی مسجد تاک بہتر کر دیتا ہے جس سے جس سے کولیسٹرول شوگر اور ہپیٹائیٹس کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس طرح اور میزان آسندھ ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں میزان آسندھ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کیوں لے جائیں پاؤں کو تھوڑی سے فاصلہ دیں گے ہاتھوں کو تھوڑی سے یوں لے جائیں گے اور پاؤں کو تھوڑی فاصلہ دیں گے تو آرام سے ہاتھوں کو سر کو اور پاؤں کو تھوڑی سے پھر لیں گے یہاں پھر آپ کے یہاں پر پریشر پڑتا ہے اندرونی آزا پر تو یہ آپ کے شوگر پورو ہیپیٹائٹس جیسے بیمارے اندرونی جتنے بھی بیمارے ہوں ختم ہو جاتے ہیں تو جیسے اس حالت میں رکھے رکھیں گے پھر اور یہ آپ یہ حسن الٹا نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کو یوں رکھیں پاہوں کو یوں رکھیں پاہوں کو یوں رکھیں ایک چیز نہیں بتایا سارے اس میں گیرہ سانس لے کر تو سانس رکھے رکھیں گے پھر اوپر اٹھائیں گے جو سیدھ آسان تھا اور جو اٹھائے دون یہ دیکھیں سر اوپر اٹھائیں گے ہاتھوں کو ہاتھوں کو یوں رکھیں گے ہاتھوں کو یوں رکھیں گے ڈی 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 ڈ اور پھر آگلے دوسرے سائیڈ بھی اسے ترقی کر دی اس کو ہی در لیا اور اس کو پکڑنے کے کوشش کر دی یہ بھی آپ کے اندرونی آزاب کو ذرہ تا کرتے دیتے ہیں یہ تھی کولیسٹرول آئی بلڈ پریشل اور ہیپیٹیٹس کے لیے آسنس اب ہم چاہتے ہیں اگلے آسنس کے طرف چہرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے بازو کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور اپنے پاور کو بیلنس کرنے کے لیے اور کوئی فکر کو یعنی کنسنٹیشن کو بڑھانے کے لیے آسنس بتانا چاہتا ہوں اصل میں چہرہ کی خوبصورتی کے لیے ہیں تو بہت سے بہت سے چیزیں اسے بک آسنس کہتے ہیں تو یہ آپ ہاتھوں کو یوں رکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں رکھیں آپ ہاتھوں کے ذرے اپنی باڈی کو اٹھا سکتے ہیں ایسا ایسا اس کے اوپر یعنی یہ چیز یہاں پر رکھیں نیز یہاں پر اس بازو سے اوپر آپ اٹھا سکتے ہیں ایسا ایسا یہ دیکھیں اس حالت میں تھوڑی دید آپ رہ سکتے ہیں اور اب ہے اس کے ساتھ ساتھ شیرہ آسن کریں شیرہ آسن جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شیرہ آسن شیرہ کو خوبصورت کرتا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا شیرہ آسن زبان جتنا ہو سکے باہر نکالیں اور شیرہ کو مسلز کو تمام کو اکڑا ہو پوری باڈی کو اکڑا دیں یہاں کے مسلز کو تمام مسلز کو اکڑ کی اس سے آپ کے ذائقہ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے اس حالت کے بہت خوبیاں ہیں آنکھوں کے نظر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور چھرے کی جھل جھل خوبصورتی آجاتا ہے گھراپن آجاتا ہے اور بہت ساف ہو جاتا ہے چھرہ بہت خوبصورتی آسکتا ہے اس طرح آپ خوبصورتی کے لیے ایک اور آسن ہے جسے گردن آسن بھی ساتھ اس میں کر سکتے اور ایک اور آسن ہے جسے حل آسن کہتے ہیں حل آسن رہنا پہلے بتایا تھا کہ اہستہ سانس کے ساتھ اٹھائیں اور سانس پھر یہاں تک آ کرنا اور یوں اٹھائیں آپ یوں جائیں ہاتھ یہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ ہاتھ تیچھے بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں لیں اور اہستہ اہستہ یوں آئے لیں اہستہ ریلاکس آسن کریں چیرے کی خوبصورتی کے لیے ریلاکس آسن بھی ضروری ہے ریلاکس کریں بہت ریلاکس کریں یعنی آپ ریلاکس آسن کریں اور سانس آپ چیرے کی خوبصورتی کے لیے ایک سانس ہے سانس جو ہے وہ زور سے سانس لینا اور سانس آپ چیرے پر خوبصورتی کے لیے ہنسی بھی بہت ضروری ہے اور ہنسی کے علاوہ پانے بھی زیادہ پیا کریں کہ آپ کی چیرے کی تازگی کے لیے آپ کے دماغ کی طرح تازگی کے لیے یہ تمام آسن سے چیرے کو بہت شادہ اور خوبصورت بنائے جا سکتا ہے تو ہم جاتا ہے اگلے آسن سے اگر نافت میں درد ہو نافت دے جا ہو جسی نافت کہتا ہے کوئی مسئل ہوتے ہیں جو کہ جس میں درد آ جاتا ہے لوگ اس کو چیز لوگ کہتا ہے کوئی کہتا ہے نافت جگہ سے ہٹ گیا ہے یا بیلنس نہیں ہے نافت کو یا اس مسئل کو بیلنس کرنے کے لیے سی درد یا سی درد ہٹانے کے لیے آپ آسن میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایک تو آپ ریلیکس کریں ریلیکس آسن بہت ضروری ہے شیو آسن کے بعد آپ شیو آسن کے بعد پھر آپ وہ جو میں نے بتایا تھا بیلنس آسن وہ گاب کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں یہ دونوں ہاتھ یوں نافت پہ رکھیں ذرا دبا کر رکھیں تو دبانے کے بعد آپ تھوڑی سے اوپر آپ میں اٹھانا ہے زیادہ نہیں تھوڑی سے یہ دیکھیں ہاتھ بیا ڈیż ڈیر ڈی بیوری اس حالت میں آرام سے رہیں اور پھر اس کے بعد وہی آسند کرے بیلنس والے یہ آپ کے جو ناس کی جو ہے نارمل کرنے کے لیے بہترین ہے بیسٹ ہے اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ آہ پلٹا ترازو آسند بھی کر سکتا ہے تو یہ ہوئے آپ کے ناف خود بخود جگہ میں آ جائیں گے خود بخود ناف آپ کے اپنے جگہ پہنچیں گے